بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسمہرہ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمہرہ عثمان کوکنگ چینل آج میں جھٹ پڑ سے تیار ہو جانے والے چکن کی ریسپی لے کے آئی ہوں جی ہاں آج ہم بنائیں گے لیمن چکن یہ لیمن پیپر چکن صرف تین مسالوں کے ساتھ ہم بنا کے تیار کریں گے اور ٹیسٹ تو اس کا بہت ہی مددار ہوگا آپ نے ایک دفعہ میرے طریقے سے آپ نے لیمن پیپر چکن بنا لیا تو بار بار یہ چکن بنانے پہ آپ مجبور ہو جائیں گے تو چلیں پھر وقت سے آیا کہ یہ بنا بنانا شروع کرتے ہیں مددار سا لیمن پیپر چکن سے پہلے ہم کریں گے چکن کو میرینیٹ اور چکن میں نے لے لیا ہے آدھا کلو میں نے لیا ہے درمیانے سائز کے پیس کروائی تھے میں نے ہم ڈال دیں گے ایک پیالی دہی دہی کو اچھے تھے پھینٹ لیا تھا میں نے ساتھ میں لیمون کا جوس ڈالیں گے دو لیمون کا میں نے لیا تھے اس میں سے میں نے رس نکال دیا ہے ساتھ میں میں نے لے لیا ہے ایک کھانے والا چمچہ نمک ایک چمچہ میں نے لیا ہے کالی میرچ پاڈر اور ایک چمچہ چائے والے میں نے لیا ہے گرم مسالہ پیساوہ یہ ڈالیں گے اور ان کو اچھے تھے ہم میرینیٹ کر لیں گے اس چکن میں بہت زیادہ میرچ مسالے نہیں جاتے لیکن چکن کا ٹیسٹ بہت ہی مددار بنتا ہے اچھے سے ان کو میرینیٹ کریں گے ہم اور اب میں شامل کر دوں گی اس میں ایک چمچہ میں نے لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ وہ ڈال دوں گی اور ان کو اچھے سے ہم مکس کریں گے یہ چکن اتنا مددار بنت کے تیار ہوگا کیونکہ اس میں ہم نے اسی ٹائم ہی نمک ڈال دیا ہے چکن کے ہر پیس میں انشاءاللہ نمک کا ٹیسٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کا بنت کے چکن تیار ہوگا چکن اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو دو گھنٹوں کے لیے فریج میں رکھ دیں گے کور کر کے اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ آدھا گھنٹہ تو اسے لازمی ریسٹ دیجئے راہی میں ڈال لیں گے ایک کپ کوکنگ آئل کا اور ساہ میں ڈال لیں گے ایک تیز پتہ لیا ہے اور ایک ٹکرہ لیا ہے داشنی کا اور سٹار فلاور کے میں نے چند پیس لے لیے ہیں ان کو ہم دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور اب چکن کے پیس کو اٹھائیں گے اور اس میں رکھتے جائیں گے ہم دہی ہم نے ابھی نہیں ڈالنا اس میں صرف چکن کے پیس کو ہی ڈالیں گے چکن کے پیس میں نے ڈال دی اور چولے کی آنچ میں نے تیز کی ہے ہلکی آنچ پہ آپ نے بلکل بھی نہیں چکن کو فرائی کرنا اور دو منٹ کے لیے ہم نے اس کی سائیڈ بھی چینج نہیں کرنی ہلکی آنچ پہ آپ چکن کو فرائی کریں گے تو دہی پانی چھوڑ دے گا اور ساتھ ہی ساتھ چکن بھی اپنا پانی چھوڑ دے گا ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے تو تیز آنچ پہ کریں گے اور یہ جو دہی اب بچا ہے اس کا استعمال ہم آگے چل کے کریں گے دو منٹ ہو گئے چکن کی ایک سائٹ کو تو اب ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے اور اس سائٹ کو بھی ہم تیز آنچ پہ ہی پکائیں گے اور اس کو بھی ہم دو منٹ کے لیے ہی رکھیں گے ایک سائٹ سے چکن فرائی ہو چک ہے دیکھیں دوسرے سائٹ سے بھی کتنا پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے چکن فرائی کے نشانی یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ڈارک سپورٹ سے بننا شروع ہو چکا ہے چکن پہ اس سے پتا چل جاتا ہے چکن فرائی ہو چکا ہے اگر ہم ہلکی آنچ پہ پکاتے تو چکن پانی چھوڑ دیتا اور دہی بھی تو وہ چکن میں ایک فلیور نہیں آتا جو فرائی چکن کا ہوتا ہے اور اب ہم اس پہ شامل کر دیں گے دہی اور یہ جو بال میں دہی لگا ہے اس میں ہم دو چمچے پانی کے ڈالیں گے اور سارے دہی کو اچھے سے ہلاتے ہوئے دوبارہ سے اس میں ڈال دیں گے مکس کر دیں گے ہم اور کور کر کے ہلکی آنچ پہ اب ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکا لیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چکن کو پکتے ہوئے تو دیکھیں چکن کچھ اس طرح کا بن کے تیار ہوا ہے ابھی ہم نے دو سے تین منٹ اور پکارنا ہے تاکہ یہ دہی کا تھوڑا سا پانی اور خوشک ہو جائے چکن پک رہا ہے تو ہم چکن کو اور مزدار بنانے کے لیے اس کے لیے ہم بنا لیتے ہیں ایک چمچہ میں نے لیا تھا یہ کھانے والا کون فلر کا اور تین چمچے ہم ڈال دیں گے اس میں پانی کے اور اسے ایک سمودھ سے ہم پتلا سا بیٹر بنا لیں گے پان فلر کا میں نے پتلا سا لکورٹ بنا لی ہے اس کو ہم رکھیں گے ایک سائٹ پہ اس کا استعمال ہم آگے چل کے کریں گے رہی کا پانی دیکھیں کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے گریوی بس ہمیں اتنی ہی چاہیے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچہ میں نے لیا ہے چائے والا بلکل فریش کالی مرچوں کا میں نے ثابت کالی مرچے لے کے ان کو موٹا موٹا سا کوٹ لیا تھا اور ساتھ میں ڈالیں گے ہری مرچے دھنیا باریک کٹنگ کیا ہوا مکس کریں گے اور مزید ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اس طب ہم شامل کر دیں گے اس میں لیمن کے سلائز ایک لیمن لے کے میں نے اس کے سلائز کر لیے تھے لیمن ہم پہلے نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم چھلکوں کے ساتھ لیمن ڈال رہے ہیں اگر ہم پہلے ڈال دیتے لیمن تو اس کا گریوی کا سارا ٹیسٹ ہی کروا ہو جاتا اور ساتھ میں شامل کر دیں گے کون فلار والا لکور اور مکس کریں گے ہم کون فلار والے لکور ڈالنے سے گریوی تھوڑی سی گاری ہو جائے گی اور ٹیسٹ دو گناہ بر زیادہ بھر جائے گا جید ہم دو منٹ کے لیے پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے میں چمچہ چلا رہی ہوں گریوی گاری ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب ہم یہاں پہ صرف دو منٹ کے لیے لیمن پیپر چکن کو دم دیں گے لیمن پیپر چکن تیار ہو چکا ہے دیکھیں ہم نے دم لگایا تھا تو آئل بھی سارا الگ ہو چکا ہے اور گریوی دیکھیں کتنی کریمی سی بنی ہے یہ دیکھیں الحمدلہ کتنی کریمی کریمی سی گریوی بن کے تیار ہوئی ہے لیمن پیپر چکن کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور سمیرہ عثمان کھوکنگ چینل کو سبکرائب بھی کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ